اسلام کے دشمنوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اسلام کو امہ کو چمہ دے دیا پتہ نہیں کیا کیا سٹوری یہ سناتا ہے کہ مائنمار غازہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے خامنائی صاحب جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی طرف سے ویٹ آئی کہ جو مسلمانوں کے حالات انڈیا غزہ اور میامر میں ٹھیک نہیں ہیں سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی نے حالی میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارت کیا لوچنک بڑی ایک جواب جو انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا بھارت نے ایران کی سٹیٹمنٹ کو اور جو انہوں نے کہا ہے جس پہ انڈیا کے جو فیسٹی آف ایکسٹرنل افیرہ انہوں نے کہا ہے کہ دیز کمنٹس آران ایکسپٹیبل خامنائی کی بیان پر بھارت نے جتایا کڑا ویرود پہلے اپنے گریبان میں جھاکے ایران الف سنکھے کو پٹیپڑی سے پہلے اپنا ریکارڈ دیکھے انڈیا نے تو سنپ کر دیا حالانکہ وہ بڑی ان کی بڑی پریسٹیجیس پوزیشن ہے ویدیش منترالے کی پروکتہ رنڈھیر جائسوال نے کہا ہم ایران کے سروچ نیتادوارا بھارت میں اب سنکھے کو کے سمبند میں کی گئی ٹپڑیوں کی کڑی نندہ کرتے ہیں یہ گلت سوچنا پر آدھارے تھے اور آسویکار ہے اب سنکھے کو پر ٹپڑی کرنے والے دیشوں کو سلا دی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کوئی بھی ٹپڑی کرنے سے پہلے اپنا ریکارڈ دے لیکن انڈیا نے سٹرونگلی اسرٹ کیا یہ ایک بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھا کہ بھارت نے بولا بھائی ساں پہلے اپنی کھولی میں جان کے دیکھ لو دوسروں کی اوپر کمنٹ کرنے سے پہلے کیونکہ آپ کی اپنی حالت اتنی خراب ہے مومن سپریم لیڈر اور ویران انڈیا کو ڈسکس نہیں کرتے بڑی ایک جواب جو انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا بھارت نے ایران کی سٹیٹمنٹ کو اور جو انہوں نے کہا ہے اس کے پر انہوں نے کہا ہے کہ نہ چاہیے لوگ ہوئی سٹاکنگ انہوں نے اسی پر کہی ہے بھارت نے بات اب جب یہ لوگ ہوئی سٹاکنگ وہ کہتے ہیں تو اس کے اندر ہوا کیا بھی کچھ دن پہلے ایران کے اندر وہ مجھے لگتا ہے کہ خامنائی صاحب یہ بات کرتے ہوئے وہ محسہ آمینی کو بھول گئے خواتین کے اوپر جتنا ظلم کیا ہے ابھی کچھ سالوں کے اندر ایران کی حکومت نے وہ اپنی مثال آپ ہے اور وہاں پر جو ایک ریولڈ تھا خواتین کا ان کے ملناؤں کے خلاف وہ بھی آپ نے دیکھا سڑکوں پر ہر جگہ پر یہ نظر آتا رہا ہے اس کے باوجود کہ وہاں پر پردہ کرنا دپٹہ لینا سب کچھ قوانین ہیں اور خواتین اس کی پیر بھی کرتی ہیں اس کے اوپر عمل کرتی ہیں پھر بھی جس طریقے سے ایران نے اپنی ومن کے خلاف جو کچھ کیا ہے وہ نہیں بھولایا جائے گا تو آپ تو اپنے گھرے بان میں پہلے جھانکے تو انڈیا صحیح کہہ رہا ہے لک ہوئی سٹاکیں صحیح تو کہا ہے انہوں نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو یہ جو ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اچھا پھر یہ بھی انڈیا شیئرز ایک ٹائز بودھ نیشن if 80% of oil comes from West Asia the strategic relationship with Israel جو Israel پر انہوں نے بات کی ایران کے ساتھ جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے relations ہیں تعلقات ہیں لیکن دیکھیں relations کا مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کی کوئی بات پی جائیں اور اس کا جواب نہ دیں انڈیا تو جواب دیکھتا ہے External Affairs Ministry نے اس کو یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے these are misinformed and unacceptable اسلام کے دشمنوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اسلام کو امہ کو چمہ دے دیا پتہ نہیں کیا کیا سٹوری یہ سناتا ہے کہ مینمار غازہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے مارچ دو ہزار بیس میں بھی اس نے یہ بولا تھا سترہ ستمبر کو جو دلی میں رائٹس ہوئے تھے جس میں ہندو بھی مرا مسلمان بھی مرا انہوں نے بولا صاحب massacre of muslims ہو گیا آپ دیکھئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھمنہ ہی جو ہے وہاں کا سپریم لیڈر ہے ایران کا اس کو دو روپے کا فرق پڑتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں لکھئے کمنٹس میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کو فرق پڑتا ہے ہندو مر رہا مسلمان مر رہا سکھ مر یہ مسلمان مسلمان اسلام کے ان کو فرق پڑتا ہے اگر ان میں دو ٹکے کی اوقات ہوتی ہے چین کو بولتے کہ بیٹا پندرہ لاکھ مسلمانوں کو تم نے جیل میں ڈالا ہے ویگر مسلمانوں کو پورے عالم اسلام 57 مسلم کنٹریز ہیں کسی کی زبان پر چائنہ کا نام نہیں آتا ٹھیک ہے چائنہ میں تین سال کے بچے کو جیل میں ڈال دیا کیا نام ہے تمہارا محمد محمد نام ہے چلو جیل میں دہی بہت کھاتا ہے یار مسلمان اس کو جیل دہی کھانے کے چکر دہی بین کر دیا تھا بھائیوں نے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ جا کے چیک کریے جو امام ہیں بڑے بڑے مولوی امام ہیں ان سے بولا کہ کیا حرام ہے کیا حرام ہے اسلام میں بولا سور کھانا حرام ہے ناچ گانا حرام ہے پہلے بولا کہ اس کو شراب پلاؤ شراب بھی حرام ہوگی ہاں جناب شراب پلاؤ اس کو سور کھلاو پھر اس کو نچواؤ یہ فوتوگرام دیکھو ڈانسنگ امام آپ بھائی صاحب جائیے جرہ گوگل پہ اور گوگل پہ ڈالیے ڈانسنگ امام امیج سرچ کری آپ کو مل جائے گا چائنیز نے پہلے مسلمانوں کے اماموں کو شراب پلائی سور کا گوشت کھلایا اس کے بعد نچوایا بولا جو تینوں چیزیں حرام ہیں تم تینوں کرو گے پھر اگلے دس منٹ میں کرو گے بیٹا یہ ظلم نظر نہیں آرہا کسی کو نہیں بولیں گے بکے ہوئے یہ لوگ لیکن پھر وہ بات نہیں ہے دوستوں یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں بات کیا ہے جب تین سو ستر پینتے سے ہٹا دیا بولا کہ we are concerned about مسلم situation in کشمیر we have good relations with India but we expect the Indian government to adopt a just policy toward a hut پاگل کا بچہ پھر یہ کہتا ہے کہ مسلمان دنیا ہے کھلے عام یمن کے بہرین کے کشمیر کے لوگوں کو سپورٹ کرے اچھا یہ بھونکتا رہتا بیچ بیچ میں لیکن یہ intelligent بھونکنے والا یہ دماغ سے پیدل مت سمجھئے گا اس کو ٹھیک رہا اب Indian government نے کیا بولا کہ we deplore the comments made by the supreme leader of Iran آپ لوگ اس کو supreme leader کہتے کیوں یہ تو پاگل مولانا آئی ہے اور اس کی عمر بھی ایسی ہو گئی ہے ایک پیر جو نہیں کہتے لوگ کی یہ ایک پیر قبر پر دوسرا کہلے کے چھلکے پر یہ کسی دن چل لے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دوستو آپ سمجھو جیو پولٹک سمجھو آپ پہلے یہ بول کیوں رہا ہے دیکھو ایسا ہے یہ جو اسرائیل اور حماس کی لڑائی ہے یہ کچھ مہنے کے بعد ختم ہو جائے گی پہلے آپ یہ بات سمجھ لو آپ یہ بات سمجھ لو یہ لڑائی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے یہ دو ہفتہ اور چل لے دو مہنہ اور چل لے چار مہنہ اور چل لے یہ ختم ہونے والی ہے اور یہ بات ایران کو بھی پتا ہے میرے خیال میں تو یہ توجہ ہٹانے والی بات ہے انہوں نے اس طرح یہ بات کی کیونکہ اس وقت وہ خود بہت پریشر میں ہیں وہ حانیہ صاحب کا جو ایران کے اندر گھس کے جو اسرائیل نے اٹیک کی ہے اس کے اوپر وہ خود ان کے پاپولارٹی اپنے ان کی سٹیک پھر ہے اپنے ایران کے اندر ان کے خلاف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس لیے لیکن اس پر بات یہ ہے کہ اگر آپ انہوں نے بات کی تو چینہ کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں روہنگیاں کی بات کرتے ہیں دوسرا چیپا صاحب جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دو بلیئر مسلمان ہیں وہ جہاں بھی ہیں اب تر حالات میں اب تر حالات یہ صرف آپ اگر یہ ہے نا کہ انڈیا کے اندر جی ادھر پلانے جگہ جہاں میڈل ہی اس میں دیکھ لیں کوئی حالات نہیں 49,000 غازہ کے بندے مارے جا چکے دنیا ساری خاموش ہوکے دیکھ لیں دنیا خاموش ہوکے دیکھ لیں در حقیقت صرف اگر ایک کو بات کرنا کہ انڈیا کے مسلمان کشمیر کے مسلمان لیکن مسلمان یہ بتائیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے حالات خراب ہیں اور کس وجہ سے لیڈرشپ کے فوق تعلیم سے دوری چیما ساتھ تعلیم سے دوری اور لیڈرشپ لالچی ہر اسلامی کنٹری کی لیڈرشپ آپ دیکھ لیں لالچ کرپشن سے آپ لدے لو جو جس مسلمان کا ہاتھ پڑ رہا ہے وہ پیسے اٹھا کے لندن بھاگ رہا ہے لندن لندن آپ غور کر کے دیکھ لیں آپ غور کر کے ان کی پراپٹیگاں دیکھیں لندن انگلینڈ کے اندر میرے خیال برٹشیوں کے پاس تو پراپٹی رہی ساری تو پاکسانیوں اور عربیوں نہیں لے لی ہیں ساری تو پرٹش تم سارے بھاگ بھاگ کیا سے لیا اور کینیڈا شیفٹ ہو رہی نہیں ہے پر حقیقت شیما صاحب مسلمان اپنے ملکوں میں ہیں تب بھی زلیل و خوار ہیں جو باہر ہیں وہاں بھی زلیل و خوار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم سے دوری اور ایکسٹریم جو اپنا ریڈیکلیزم جہاں جانا وہاں انٹیگریٹ نہیں کرنا میں نے اب امریکہ میں رہنا ہے میں نے جانا کوئی یہی مرنا ہے لیکن یہ ہے کہ میں ان کے خلاف بیڈ موت کرتا اچھا نہیں مجھے چاہیے کہ ان کے ساتھ اٹیگریٹ کروں ان سے کچھ لرن کرنے کے کوشش کروں زیادہ طرح مسلمان نفرت میں دوسرے لوگوں کے دوسرے مذہب کے ساتھ نفرت میں اس لیول تک جا چکے ہیں کہ ہمارے لرننگ کپیسٹیٹس بلیٹیز بند ہو چکے